امام ہے جسے خدا نے بھیجا ہے عدیس اور روایات میں اجزان محترم معصومین ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن چند حصوں میں تقسیم ہے ایک حصہ ہمارے بارے میں اور ہمارے محبین کے بارے میں ذکر کر رہا ہے ایک حصہ ہمارے دشمن اور ان کے ماننے والوں کا ذکر کر رہا ہے اور ایک حصہ میں خدا نے باقی ساری مثالیں اور یہ ساری چیزیں دیں گے قرآن جو ہے وہ ظاہر ہے میں نے پہلے بھی ہدایت کی کتاب ہے ہدایت ہے قرآن کے اندر شایدہ مستران نہیں جاتے قرآن کے اندر پروردگار بیان کر رہا ہے کہ زیاد کرو اللہ کی نعمت کو اللہ کی نعمت کیا اللہ کی نعمت کیا ہے روایت بہت ساری ہیں آپ سنتے رہتے ہیں اللہ کی نعمت کو یاد کرو اگر یہ نعمت نہ ہوتی تو لوگوں کے دن قلوب جڑے بھی نہیں ہوتے اسلام سے پہلے آپ دیکھیں کہ لوگوں کا کیا حال تھا لوگ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کا سو سو سال سے دشمن ہے ایک جانور کے اوپر مگر جیسے رسول آئے وہیں یہ قوم کیسی ہو گئی آدھا گھر ماجر کو دے دو آدھا باغ ماجر کو دے دو یعنی جو کچھ ہے آدھا تقسیم وہی کیسے ہو گیا مثال کے دور پر ابھی آپ لوگ یہاں بیٹھے ابھی آپ کے برابر میں کوئی آپ اس کو جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں کونسی چیز ہے جس نے آپ لوگوں کے دل کو دھوڑا اس کا مطلب ہے کہ یہ سارے دل ایک دریا سے جڑے ہوئے اور وہ دریا ولایت کا جو سب کے وجود میں دور رہا ہے یہی اسی یہ اور نہ انسان کیسے ایک دوسرے کے ساتھ مومن کو دور سے دیکھ لے مومن اس کا دل نرم ہو جاتا ہے یہ آپ کا میرا کوئی کمال نہیں ہے یہ اس ولایت کا کمال ہے کہ جو کل کو نرم کرتی ہے اسی کے لیے ہے یہ جو نعمت کا قرآن کہہ رہا ہے کہ نعمت کو یاد دے یہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نعمت رسول کی ہستی ہے رسول کی ذات ہے اگر یہ نہیں ہوتی تو کیا یہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ہوتے یہ تو بچوں کو زندہ دفناتے تھے یہ تو ایک دوسرے کے ساتھ ایسے تھے یہ تو برہنہ تغاف کرتے تھے انسان نہیں تھے یہ جہالت کا معاشرہ تھا انہیں صرف شکم کی پڑی ہوتی تھی مگر رسول نے آ کر ان کے قلب کو جوڑا ان کو جینا سکھایا حیات دی اس نعمت کو یاد کرو مگ کہNES سب بچوں کو پروش